ناظرین ہمسری یوٹیوب چینل کے ہفتے وار پروگرام صورتحال میں میں محضبان وزیر حسین محمد آپ کو سلام عرض کرتا ہوں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب غلام نبی سمرو صاحب اور جناب انور قاضی صاحب میرا پہلا سوال جناب غلام نبی سمرو صاحب سے ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں وزیر حضم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ موجودہ جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس میں آئی ایم ایف کی شرائط کا کوئی کردار نہیں ہے جبکہ گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل یہ کا بیانیہ ہے کہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا آئندہ جو گیس اور پیٹرول کی اپنی بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی اس میں آئی ایم ایف کی شرائط شامل ہیں تو یہ کانٹرڈکشن دو اہم لوگوں کی اس حصے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کا سوال جو ہے یہ ہے کہ وزیر عظم صاحب اور ملک کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں یا جو بھی مالیاتی اور معاشی مسائل ہیں ان پر متضاد باتیں کر رہے ہیں بڑی بات تو یہ ہے کہ نئی حکومت جیسے آئی ہے لگتا ہے کہ وہ اعتماد جو ہے انہیں ہونا چاہیے ایک وزیر عظم کا اور ایک وزیر خزانہ کا وہ اعتماد نظر نہیں آرہا وجہ اس کی ہے کہ حالات جو ہیں نا معاشی اور مالیاتی وہ چیلنجنگ ہیں اسی لئے ان کی باتیں ہمیں جب ہم سنتے ہیں تو ان میں تضاد نظر آتا ہے وزیر عظم نے جب یہ کہا ہوگا کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں یا بجلی کی قیمتیں نہیں بڑا رہے آئی ایم ایف کی شرائط پر تو شاید اس کا مطلب ہی ہوگا اگر ہم کوشش کریں سمجھنے کی جو پسمندر ہے وہ یہ ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کا جو برل ہے وہ ڈالر کی قیمت میں تاریخ کی سب سے بڑی قیمت ہے حالانکہ اس ہفتے وہ کچھ روپے کچھ ڈالر کم بھی ہوا ہے تو وزیر عظم صاحب کا مطلب شاید یہ ہو کہ عالمی مارکٹ میں چونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں لہذا ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھا نہیں تھی اس میں ایک آئی ایم ایف یا دوسری شرائط کا ذکر ہونا نہیں کیا مگر فیجنشل ایکسپرٹ ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب تو اس نے چھاکک کیونکہ وہ آئی ایم ایف سے ڈائریکٹ اور مذاکرات کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہمارا رکاوہ پوگام ہے وہ جاری ہو سکے تو یہ عالم اشکار بات ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ شرطیں تھی کہ آپ سبسیڈی نہیں دیں گے چیزوں پر آپ سبسیڈی دیں گے ہم اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سبسیڈی گزشتہ تین ماہ میں پیٹرول پر دے رہے تھے جب پچھلی حکومت کے وضیعظم صاحب خان صاحب عمران خان صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے فریز کر دی تھی جون تک تو یہ سراسر وائلشن تھی خلاف وردی تھی آئی ایم ایف سے جو ہماری ڈیل ہے جو اگریمنٹ ہیں جو پی حکومتیں ہیں جب عالمی مالیاتی اداروں سے یا ملکوں سے اگریمنٹ کرتی ہیں تو ان کا پاس کرتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جب وہ کر لیں تو پھر انہیں برقرار رکھتی ہیں تو وفتا اسماعیل صاحب کا وزیر خزانہ صاحب کا جو یہ بیان ہے وہ اسی تنادر میں ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف نے جو بائنڈنگز دی تھی کہ آپ نے سب سیڈیز نہیں دینی ہے اسی وجہ سے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اسی اب وزیر ازم صاحب کا بیان اور وفتا اسماعیل صاحب کے بیان کو ہم اگر سمجھیں تو آئی ایم ایف کے ڈیل کی وجہ سے بھی یہ قیمتیں بڑھیں اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے بھی یہ قیمتیں بڑھیں ہیں تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ مختلف ہے مگر بات دراصل یہ ایک ہی ہے دونوں میں بات ہی ایک ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ سب سیڈیز نہیں دیں گے تو اللہ مالہ اس حکومت کو ڈیفارٹ سے بچنے کے لیے اور نئی ٹرانچ آئی ایم ایف سے لینے کے لیے ملک کو آگے چلانے کے لیے اس کی معیشت اور ملیتی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اپنا نیا مالی سال دوزار اکیس بائیس شروع کرنے کے لیے اس کی سوا اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں اور جب تک تیل کی قیمتیں نہیں بڑھاتے تو آئی ایف سے لینے کے بات چیت ہو بھی نہیں پاتی تو یہ ملک کی حالات اور معاشی اور مالیاتی مجبوریاں ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ جو ملک کے وزیر عظم ہیں اور وزیر خزانہ ہیں ان کے باتوں میں تضاد نظر آتا ہے مگر یہ تضاد نہیں ہے یہ حقیقتیں ہیں یہ کروا گھونٹ ہے جو حکومت بھی پی رہی ہے اور عوام بھی پی رہے ہیں انورکازی صاحب ابھی سنگو صاحب نے فرمایا کہ سبسٹی کے حوالے سے حکومت بھی کروا گھونٹ پی رہی ہے کیا واقعی کروا گھونٹ پی رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے سر جی شکریہ حکومتیں کڑوا گھونٹ کب پیتی ہیں ایک تو اشرافیہ جو بھی ہمارے پاکستان کیے وہ کبھی بھی کڑوا گھونٹ نہیں پیتی اور اشرافیہ جب وہ حکومت میں آ جائے تو پھر ان کی چند ہی ہو جاتی ہے میں آج بھی یاد ہے ایٹی ایٹ میں جب محترمہ شہید بنظیر بھٹر صاحبہ پرائم سٹر بنی تھی تو وہ حبیب جالب صاحب کے پاس گئی تھی ان سے کہا تھا کہ جالب انکل کہتی تھی ان کو بہت ریسپیکٹ کرتی تھی ان کی تو کیا چاہیے آپ کو اب آپ کو پتا ہے کہ جالب کیسے آدمی تھے تو انہوں نے ایک قطع سنایا جب محترمہ پوچھا کے دیکھیں ہم آ گئے ہیں تو اب حالات پاکستان کے بدل چکے ہیں یا بدلیں گے تو انہوں نے ایک قطع سنایا تھا میں آپ کو وہ سناتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ دن پھرے ہیں امیروں کے وزیروں کے حالات اب بھی وہی ہیں فقیروں کے دیش کے سارے بلاول ہیں بکھے اور پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے پس یہ مجھے آج یاد آ گیا کہ باون منسٹر آپ کے ان کی پروٹوکول پروٹوکول پہ کھانا جب لینے جاتے ہیں کسی فائیو سٹار ہوتل پہ آدھ آدھا گھنٹہ ان کی گاڑیاں سٹارٹ ایک گاڑی نہیں دس گاڑیاں پیسے کس کے آپ کے اور میرے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بس وہ جیسے پہلے والے پریمسل صاحب نہیں نکلتے تھے کہ میں یہ صاحب جو ہیں آج کل کے میں تلق جملہ بولتا ہوں یہ اسٹیج کے ناکام اداکار ہیں یہ صرف اداکاری کرتے ہیں میں کپڑے بیج دوں گا میں وہاں پہ گیا تھا کہ ہم بھیک منگے نہیں ہیں لیکن آپ ہماری کچھ کریں اس طرح کی پریمسل جو ہمارے ہوتے ہیں وہ جیسے لائے جاتے ہیں ان کو ان کا خیال ہوتا ہے اپنا خیال ہوتا ہے عوام کہیں پہ بھی جائے اور یہ جیس جو اب ابھی سمرو صاحب نے کہی ہے کہ کس کا ہے فرق مفتا اسماعیل نے رات ایک پرائیویٹ چینل کو انٹریو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو تیل کو لے کے جانا ہے تین سو سے اوپر پیٹھول کو جیسل تو جائے گا ساڑھے تین سو کے اب یہ یہ لا مالہ کس کے اوپر آئے گا ہمارے اور آپ کے کیوں کہ ان کو پیروٹوکل ان کو پیسے ان کے ان کے اور جو اب تو جو بیروکریٹ کے فورٹی پرسنٹ کم ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے پھر وہ جو ایکسٹر چارجز ہوتے ہیں ایک تو ان کی تنقہ ہوتی ہے اور دوسرے ان کے ایکسٹر چارجز ہوتے ہیں انہوں نے فورٹی کے ہنڈیڑ پرسنٹ بڑھا دی ہے جو کام پہلے وہ دس ہزار میں کرتے تھے اب ان کے لیے بیس ہزار روپے لے رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا فرق آپ کو اور ہمیں پڑتا ہے لیکن زرداری صاحب ہوں نواز شریف ہوں مریم صاحب ہوں اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے میٹھے ہوتے ہیں اتنا درد ہوتا ہے ان کو عوام کا جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں ان کے آنکھوں پہ پٹی بندا دی تو ان کے آنکھوں میں پٹی آ گئی ہے اب یہ صرف ہماری بات کرتے ہیں کڑوا گوٹ کڑوا گوٹی ہمیں پلائیں گے اور ہمیں بھوکے ماریں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سمد صاحب ابھی جو پٹی آئی نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہے تو اس سے ان کا پچھلا جو بیانیاں ہے اس میں تبدیلی نہیں آگئی ہے یا کمزور نہیں ہوا ہے شکریہ آپ کے سوال کے پس مندر میں جاتے ہیں پھر آتے ہیں ان کے کل کے خطاب اور کچھ دن پہلے ان کے رات کو مہنگائی مات سے خطاب پر جیسے ادم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں خان صاحب سے وزرت عظمہ گئی ہے تب سے خان صاحب جو ہے وہ غصے میں ہیں اور بہت بڑی جلدی میں بھی ہیں اور ان کا ہر لیڈر کے اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے ایک عملی لیڈر ہے ملکہ وزیعظم رہے چکا ہے اس کی جو تھنک تیک ہے شاید اس نے اس کو کہا ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے اتادی حکومت ہے اور کمزور ہے اس پر دباؤ بڑھائیں گے تو یہ حکومت جو ہے یہ تحریک انصاف کی مطالبے کے بنا پر نئے انتخابات کا اعلان کر دے گی ایسا نہیں ہوا لانگ مارچ ہو گیا جو بھی مطلب منہ جو توقع تھی تحریک انصاف کی اس کے حساب سے کامیاب نہیں ہوا پھر خان صاحب کے اور بھی پروگرامیں نزدی کی ان کا مہنگائی ماجتہ مہنگائی جہاں جب عوام کی مہنگائی کی لہر ہے اس ملک پر تیل کی قیمتوں کے وجہ سے اس کی وجہ سے اور موجود حکومت کی جو اتادی حکومت ہے اس کی بطر گورننس میں بھی اتنا مزا نہیں ہے اس کو آسانی سے حسب اقتلاف کے لیڈر کے طور پر عمران خان صاحب چیلنج کر سکتا تھا مگر لگتا ہے کہ اس نے چیزوں پر غور خوض نہیں کیا اپنے تینک ٹینک سے شاید وہ مشہورے نہیں کیے اور وہ اکیلے شاید خود ہی یہ فیصلے کرتے رہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں واپس آ جاؤں گا انہوں نے دکھ ہے جسے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ شہباز شریف وزید عظم بن جائے گا آپ اندازہ کریں تحریک انصاف اب کہاں کھڑی ہے کتنی کمزور ہو چکی ہے اپنے نیریٹر میں وہ تو ہو گیا آئی کا حقیقت بن گئی یا شہباز شریف ملک وزید عظم بن گئے آپ کو توقع نہیں تھی تو آپ شاید غلط تھے آپ کی توقعات غلط تھی آپ کو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کی توقعات کیوں غلط ہوئی آپ نے اپنی حکومت کیوں گوا دی آپ کے خلاف تحریک اعتماد کیوں کامیاب ہو گئی اس پر بیٹھ کے آپ غور و فکر کرتے اس کی جگہ پر آپ جلدی میں تھے آپ کو اندازہ تھا کہ یہ بہت کمزور حکومت ہے اور اس کو ایک گھونسے سے جیسے ہم ایک شیشے کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا خیال تھا کہ میں ایک بال سے جو ہے ساری وکیٹیں اڑا دوں گا جو عموماً ان کا پسندیتہ جملہ ہوتا ہے میں ایک بال سے تین وکیٹیں اڑا دوں گا میں جو ان کا کرکیٹ کے ایک پلیئر کے طور پر ان کا حوالہ رہا ہے کہ بس ایک بال تو ایک بال ان کا لگتا ہے کہ گزشتہ دو مہنوں سے چل نہیں رہا ہے اور پھر ان کا ملک اور اس کے اداروں اور پھر عالمی طاقتوں سے ایک ہی وقت ایک ہی وقت جو نیریٹیو ہے وہ ہر کسی کو چیلنج کرتے رہے ہیں وقت ہے کہ وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کہ زومہ اور اس کے لیڈر سب ملکے بیٹھیں ہماری ایک بڑی پارٹی ہے اور پاکستان کے عوام کا ایک بڑا حصہ اس کی حمایت کرتا ہے اس میں امیدیں رکھتا ہے تو اس پارٹی کو آرام سے اپنی تنظیم سازی کر کے آئندے کے مہاشی اور مالیاتی اور ذراتی اور سنتی ترقی کے پلان بناتے ہوئے اپنا بہترین منشور بناتے ہوئے تھوڑا انتظار کرنا چاہئے اگر ایسا نہ کیا تحریک انصاف نے تو تحریک انصاف پھر آگے اس کا مستقبل جو ہے نا وہ اتنا روشن نظر نہیں آتا پاکستان میں سب ممکن ہے کبھی بھی تحریک انصاف کا جو چراغ ہے وہ جلوٹ ہے مگر جو جو آج تک پالیسی ہے تحریک انصاف کے اسی میں لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کمہاکو آئندہ دنوں میں اہم کردار پاکستان کی حکومتوں میں نہیں اردا کر سکے گی اور خان صاحب عمران خان صاحب جو ایک اسٹار ہیں وہ واپس اسٹار کی پوزیشن میں چلے جائیں گے بہت سے ایک سیاستدان کے ایک مدبر کے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جلدی اور روزانہ کے بنیاد پر نہیں کریں کہ سٹریٹیجی بنائیں اپوزیشن کی بھی ایک بہتر سٹریٹیجی بنائیں جس میں پھر وہ اپنے ایداف حاصل کر سکیں ایسا بابی جو سندھ میں حالیہ ملدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو مختلف حلقوں سے امیدواروں کے اغواہ اور تشدد کی خبریں آ رہی ہیں تاکہ وہ بلا مقابلہ ان کے امیدوار آ سکیں تو اس سسل میں سندھ سرکار کا کیا کردار ہے اس سسل میں آپ کچھ روشنی ڈالیں دیکھیں تاریخ کا ایک تلخ جملہ ہے کہ ہسٹری سے کوئی بھی سبق نہیں لیتا اس وقت جو سندھ میں گورنمنٹ ہے اس کو چودہ سال ہو گئے ہیں سندھ گورنمنٹ مسلسل ایک ہی پارٹی ہے وہ پارٹی خود کو جمہوریت کا چیمپین سمجھتی ہے اس کی ظاہر ہے اس کی ففٹی یئر سے اوپر کی تاریخ ہے لیکن دیکھیں کہ سیونٹی سیون میں ان پہ بلیم لگے کہ انہوں نے یہی کام کیا تھا اس وقت وہ پارٹی بلکل مقبول دی پھر وہی کام آکے ایٹی فائیو میں جیولک صاحب نے کروایا پھر نائنٹی میں دیکھیں آئی جیولک صاحب نے وہی کام کروایا اس طرح سے ہمارے ہاں جو الیکشن ہے اس کو عوام کے اوپر نہیں چھوڑا جاتا زبردستی وائے ہک اور کھڑ اس کو جیتنا پڑتا ہے دشمنی لوگوں کو اٹھانا یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا مطلب ہی ہے کہ عوام کی راہ ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں اگر یہ ان لوگوں کو پریشان نہ کریں تو بھی جیت جائیں گے اس وقت عوام کی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی حکومتی افسر کو حکومتی امیدوار کو ہرانے کے پوزیشن میں اس کی بہت ساری وجواتیں وہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے لیکن اگر مان لیا ایک کانسلر بن گیا ایک یو سی کا چیئرمین بن گیا تو کیا فرق پڑے گا لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے ارے بھائی دیکھیں اگر آپ بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ کی پوزیشن کیا تھی آپ بھی غریب لوگ تھے نا اب نام میں کس کس کے لوگوں پھر وہ سارے ناراض ہو جائیں گے اب تو وہ اروہ پتی ہیں اب وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا بھی ہو اور افسوس یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے پولیس ہے اور اس وقت جو آئی جی صاحب سندھ ہے ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے لیکن پولیس ان کو جو اس حکومت کے انٹی کانسلر یا چیئرمین وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو آکے گھروں سے اٹھاتی ہے اور میں تو دیکھ رہا تھا اس کا سیمن کا وہ ایک میمن صاحب بیچارے شریف آدمی ایک بیچارے پامر صاحب اب وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں بھائی باند صدابات سے تو سیم صاحب آپ کے اوپر کیا فرق پڑے گا وہ تو آپ کے ووٹر ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اچھا ان بیچاروں کو اٹھایا ایک جگہ رکھا دوسری جگہ رکھا آخر میں ان کو باتھروم میں بند کر دیا یہ ہے آپ کی جمہوریت اس سے آپ یہ جیت کے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دیا یاد رکھیں کل اگر آپ کو یہ پولیس کی سہولت نہ ملی کل آپ کے اوپر یہ ایجنسیوں کے اشیر وعدے وہ نہ رہا پھر آپ بھی ایسے ہی چکھیں گے کیا پھر آپ جیتیں گے عوام کے جو غیز و غزبے اس کو آپ دیکھ لیں میہرڈ میں کیا ہوا آپ کے منسٹر صاحب اس کے سامنے لوگ آ کے ان کے سامنے ان کو کیا کچھ نہیں کہا یہ غصہ ہے لوگوں کو اس کو نکل لیں دیں ووٹ کے شکل میں اگر نہیں نکلے گا تو یہ لعبہ بنے گا یہ سب کو لے کے جائے گا یہ مہربانی کریں لوگوں کو ایک کاؤنسلر بن جائے گا آپ کا کیا ہوا کہ ایک وہاں پہ کوئی باجاری صاحب ہیں آ کے پیئے وہ لوگوں کو اٹھواتے ہیں عربوں پتی بن گئے ہیں ایسا ایسا نہ کریں گورنمنٹ آف سندھ سوچ لیں اور خاص طور پر یہ جو پلیس کا کردار ہے انتائی شرمنا کے اور مضمت ہم اس کی کرتے ہیں جن جن بندوں کو یہ اٹھاتے ہیں ان سے یہ پھر سائن کروا دیتے ہیں کہ بھائی ہم ریٹائر ہو گئے کیونکہ اب دو دن باقی بچیں اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی آج بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہے ویسے بھی جیت رہے ہیں ویسے بھی جیت رہے ہیں لیکن یہ خود کو بلکل ایسے سمجھ لیں کہ لوگوں کے سامنے خود کو ایک جابر حکمران کی طرح ڈکٹیٹر حکمران کی طرح پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی کی جورت نہ ہو کہ وہ آئے اور ہم سے پنگا لے یا کانٹیسٹ کرے وہ حق ہے یہی جمہوریت ہے تو یہ میں مطلب افسوس کر سکتا ہوں اور اس کی میں مضمت کرتا ہوں اور پرزور مطالبہ کرتا ہوں سی ایم سن صاحب سے اور آئی جی پلیس سن سے کہ لوگوں کو پلیس کے ذریعے تنگ نہ کروائیں لوگوں کو چھوڑیں ایون پلینگ فیلڈ دیں جو بھی جیتے اور میجار ٹیابی کیا گی کچھ لوگ آ جائیں گے کانسلر کیا ہوگا کچھ نہیں جائے گا تو یہ مائنڈ سیٹ پلیس چینج کر لیں ناظرین آج کا یہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس حصے میں آپ کی قیمتی رائے کے منتظر رہیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ